اسلام علیکم ہمارے ساتھ ایک انکل موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ غسل کے فرائز کتنا ہے دیکھیں یہ جو ہم نے اپنے آپ کو تقسیم کیا ہے فرائز اور نوافل میں ایک مردہ صاحب یہ کسی سے پوچھا گیا تھا صاحب یہ رسول سے مجھے حدیث کا ایکچولی ریفرنس تو یاد نہیں کہ بھئی یہ سنت ہے یا واجب ہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے یہ عمل تو وہ پورا کا پورا سنت کہلاتے ہیں ہمارے نہیں میں نے غسل کے فرائز پوچھے ہیں جو سب سے اہم جز انسان جب ناپاک ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے اس کے فرائز کیا ہیں جی ہاں جی ویسے تو میرے نزدیک تو پورا جب تک کچھ بھی چیز رہ جائے گی تو وہ غسل نہیں رہ گا لیکن یہ کہ تین فرائز ہیں اس کے اندر ہیں جیسے کہ اس کے اندر جو ہاتھوں کو جھاڑنا اچھی طریقے سے اور موں کو اپنا صاف کرنا اچھے طریقے سے اور چہرے کو صاف کرنا کیا بولا تو نے پہلے کیا بولا چل چل دلو ویسے میں آپ کو اہم بات بتا ہوں یہ بہت ہی سیریس معاملہ ہے جب تک انسان غسل کے فرائز سے واقف نہ ہو انسان ناپاک رہتا ہے تو غسل کے فرائز تین ہی ہیں پہلا جو ہے وہ کلی اتنا کرنا کہ الگ تک جائے دوسرا ناک میں اتنا پانی دالنا کہ نرم ہڈی تک جائے اور تیسرا پورے جسم کو اتنا پانی میں بھگو دینا کہ کوئی حصہ خوش نہ رہے یہ بہت اہم معاملہ تھا تو اب آپ کو پتے چل گئے ہوگا انشاءاللہ ناکس ٹائم غسل میں احتیاط کریں گا نہیں میں تو چکروں میں پڑھتا نہیں ہو بھائی مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو نہیں یہ مزاک ہو رہا ہے ایک سیکنڈ کیار مزاک ہو رہا ہے